اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اس خلوص میں اور برکتیں پیدا فرمائے آمین اور اس سے اور زیادہ عالی پیمانی پہ پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر جمیل کی محفل کو منعقد کرنے کی توفیق خیر اتا فرمائے کافی دیر سے نظم و نصر کے حوالے سے اللہ رسول جلہ وعلا وصل اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل سنتے سنانے سناتے ہوئی یہاں تک ہم سبھی لوگ پہنچے ہیں پندرہ سے اٹھارہ منٹ تک میری تقریب ہوگی اس لئے کی ابھی آپ کو جو جوڑی ابھی گئی ہے اس جوڑی کو پھر سننا ہے پورا وصل لینا ہے اور خصوصی خطاب محب محترم خطیب دورا نازش ملت حضرت علامہ الشاہ الحاج قاری مسیح الدین صاحب قبلہ حشمتی مدرس الجامت الغوثیہ عربی کالج اترولا جلہ بلرامپور یوپی کا سننا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر دنیا میں ایک نعرہ یہ دیا جائے اعلان کے حوالے سے کہ دنیا کا آٹھویں عجوبہ کہاں ہے تو یہ فخر ہمارے مکرانہ کو حاصل ہوگا کہ ہم اپنی برادری میں ایک عجوبہ رکھتے ہیں جو ہر محفل میں اپنی نئی شان کے ساتھ تشریف لاتے ہیں سچ ہے جی غلط تو نہیں کہہ رہا حقیقت ہے سچ ہے جی یہ فخر ہمارے شہر مکرانہ کو حاصل ہوگا اور وہ بھی محلوی برادری میں اپنے ڈیپارٹ میں دوسرے آج کی اس محفل میں ایک سبق اور بلا ہے ہم خطیبوں کو کہ اب اکیلے خطاب نہیں کرنا ہے اب جوڑی تھی کرنیا میں بھی ہمارے نازہ اور شادہ صاحب نے ایک نیا پیغام دیا ہے کہ جوڑی سے انہوں نے ناتے پنی ہیں اب ہم کو بھی جب ہم خطاب کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو اپنے ساتھ ایک اور خطیب کو تیار کریں گے کہ ایک لفظ ہم بھولے ایک وہ بھولے پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آرام کا اچھا موقع بھی جائے گا توڑی سہولت بھی مل جائے گا ماشاءاللہ بڑا اچھا کلام پیش کیا ہے اور ایک نئی سمت جو ہے انہوں نے آپ کو دکھائی ہے آئیے پیاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں پیش کرنی ہیں اللہم صلی علیہ السیدنا مولانا محمدی علیہ وآلہ 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 وسلم حافظ وآلہ 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 وآ تاکہ ہم لوگوں کو بلا ہوتا ہے یہ جو پڑھتے ہیں ان کو دیتے ہیں پورے اسٹیج والوں دینا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت خطیب ہندوستان علامہ مسیح الدین صاحب قبلہ حشمتی جشن عید ملاد النبی مسلک عالی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت الحمدللہ ہماری قبلہ قاری علاو دین صاحب اپنی زمبیل میں بہت کچھ رکھتے ہیں ابھی کچھ چھپا کے رکھے ہوئی ہیں شاید کسی اور کو نظر پیش کریں گے اب دیکھئے نمبر کس کا آتا ہے میرا آتا ہے یا پھر دونوں شاعر ہی لے جاتے ہیں میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے پندرہ سے اٹھارہ منٹ مجھے گفتکو کرنی ہے جس میں سے پانچ منٹ تشریف لے گئے اب باقی بچے ہیں تیرہ منٹ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی ہے گاؤں کے رہنے والے دہاد کے رہنے والے کچھ نبی کے جانسار صحابی بارگاہ رسول میں حاضر آئے تو آقا علیہ السلام اپنے حجرے مبارکہ میں آرام فرما رہے تھے تو باہر سے یہ زور زور سے آواز دینے لگے سرکار کو پکارنے لگے ہمارے ہاں بھی مزاج یہی ہے نا اگر کسی کے گھر پہ ہم جاتے ہیں تو جانے کے بعد جس سے ملنا ہوتا ہے اس کا نام لے کے پکارتے ہیں ویسے ہم مقرانہ میں اور راجستان میں دورہ زیادہ کرتے ہیں ہم نے مقرانے کا بھی بزاج دیکھا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ کسی کے گھر میں جانے کی اجازت لیتے ہی نہیں ایسا لگتا ہے ان کے باپ کا گھر بغیر پوچھے دن دروازہ کھولا گھستے چلے جاتے ہیں یہ بےہیہ انسان کی دلیل ہے کس کی دلیل ہے زور سے بولو کس کی ہے کسی کے گھر میں جانے سے پہلے حکم شریعت یہ ہے کہ آپ سلام کیجئے اور اپنے نام سے اجازت لیجئے گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت مل جائے تو گھر میں داخل ہوں اجازت نہ ملے تو خوشی خوشی واپس الٹے قدم چلے جائے یہ اسلام کا طریقہ ہے تو یہ زابطہ اپنے ذہن میں رکھیں جب بھی کسی کے گھر آپ ملنے جائیں تو اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا بھی ہو تو بھی اندر مجھ جائیں جب تک گھر والوں کو سلام نہ کر لیں اس لئے کہ رب نے قرآن بھی یہی فرمایا ہے اور سلام کرنے کے بعد آپ اپنے نام سے اجازت لیجئے کہ میں فلان آپ کے گھر میں آنا چاہتا ہوں کیا مجھے آنے کی اجازت ہے اجازت ملے تو گھر میں جاؤ نہ ملے تو اپنے باپ کی جاگیر مت سمجھو کی چلے جاؤ دناتر گستے ہوئے مہیں سے واپس چلے جاؤ اور واپس پلٹتے ہوئے دل میں یہ کبھی ادری نہیں پیدا ہونی چاہیے یار میں اتنی دور سے ملنے کے لیے آئے تھا اور مجھے انٹری کے اجازت نہیں ملی خوشی خوشی واپس لے یہ اسلام کا طریقہ ہے تو وہ گاؤں کے رہنے والے جیسے ہاں با حضور کی خدمت ناز میں حاضر ہونے کے لیے آئے تو جیسا ان کا معامل تادیہات کے رہنے والے تھے تو انہوں نے سرکار کو درواز شریف سے باہر سے ہی انہوں نے آواز دینی شروع کر دی صدہ لگانی شروع کر دی کہ حضور باہر تشریف لائے تو ان کا یہ طرز تکلم ان کی یہ عادت ان کا یہ طریقہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا نامحمود ہوا کہ رب نے قانون اتار دیا اور ان کو سرزنش فرمائی قرآن کے زبانی اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْسَرُهُمْ لَيَاقِلُونَ بے شخص وہ لوگ اے پیارے مشطفہ جو تمہیں دروازے کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر عقل سے پیدل ہیں بے وقوف ہے جنہیں یہ پتا نہیں محبوب تیری بارگاہ میں آنے کا عدب کیا ہو تیری دہلیز پہ آنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے تُس سے ملنے کا ذاتہ کیا ہوتا ہے محبوب یہ گمار ہے یعنی پتا نہیں ہے سرکار کے زمانے ظاہری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے ہوئے ان صحابے کرام کو جنہوں نے آقا کے دروازے پہ کھڑے رہ کر انہیں آواز دے کے بلایا تو اللہ نے انہیں منع فرمایا کہ نبی کو آواز دے کے مد بلا کیا کرو چپکے سے کھڑے رہے عدب سے کھڑے رہو مصطفیٰ کی بارگاہ میں دنیا کا عذاب تاک چاہے ہم آپ سے ملنے کے لئے آئیں اور آپ کے دروازے پہ پہنچ کر کے دن بر کھڑے رہیں صبح سے شام ہو جائے شام سے صبح ہو جائے دو تین دن کھڑے رہ جائیں اور پھر اس کے بعد اپنے کھڑ جائیں آپ سے ملاقات نہ ہوئی پھر چار دن کے بعد ملاقات ہوئی آپ سے تو ہم نے کہا یار عجیب آدمی ہوتا میں تم سے ملنے کے لئے آئے چوبیس گھنٹہ تمہارے دروازے پہ کھڑا رہا تم ملتے ہی نہیں ہو تجھے کب تشریف لائے تھے میں نے کہا میں پرسوں آیا تھا کہا میرے دروازے پہ آئے تھے کہا میں آپ کے دروازے پہ آئے تھے کہا کیا آپ مجھے آواز دی میں نے کہا آواز تو نہیں دی کہا کسی پیغام کو بھیجا ہمارے اسام پاس میں کسی قاسد کو بھیجا ہم نے کہا قاسد نہیں بھیجا کہا بھئی ہمارے پاس تم ملنے کے لئے آئے ہمیں کیا پتا کہ کون ملنے آیا ہے اور کون ملنے نہیں آیا ہے جب پیغام نہیں بھیجا آواز نہیں لگائی صدا نہیں دی تو ہم کو کوئی غیر کی بات توڑی پتا ہے کہ باہر کون ملنے کے لیے آیا ہے پتا چلا کہ اگر ہم آپ سے ملنے کے لیے آئیں آپ کے دروازے پر آپ کو آواز نہ دیں تو ہم بے وقوف ہیں آپ کو صدا نہ دیں تو ہم بے وقوف ہیں آپ کے گھر میں قاسد نہ بھیجیں تو ہم بے وقوف ہیں آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتے نہیں اور نبی کے دروازے پر کوئی ملنے آئے اگر وہ آواز دے تو بے وقوف ہے ہم آواز دیں آپ کے دروازے پر نہ دیں آواز تو بے وقوف ہیں اور مصطفیٰ سے ملنے والا آدمی آئے ملنے کے لیے مصطفیٰ کو آواز دے کے بلائے تو آواز دینے والا بے وقوف ہے یہ فرق کیوں ہے فرق اس لیے ہے کہ وہ نبی ہیں اور ہم اور آپ امتی ہیں گویا رب یہ کہنا چاہتا ہے میرے بندوں کا تم نے میرے نبی کو اپنی طرح سمجھ رکھا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو تم دروازے پر رسول کے آتے ہو تو تمہیں یہ خبر ہوتی ہے کہ پتہ نہیں حضور کو خبر نہیں ہے کہ کون آیا ہے کون گیا ہے ارے تم آؤ میرے نبی کے دروازے پر ملنے کے لیے مگر خاموشی سے کھڑے رہو عدب یہی ہے میرا محبوب خود جانتا ہے تحلیز پر کون ملنے کے لیے آیا ہے تمہیں آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں صدا لگانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں پیغام پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے کام میں مشکول ہوگا ہو سکتا ہے مہبے استرہات ہو ہو سکتا ہے سوڑا ہو ہو سکتا ہے حق زوجیت ادا کر رہا ہو ہو سکتا ہے رب کی یاد میں مشکول ہو ارے بندو نبی کی دہلیز پر عدب سے کھڑے رہو مصطفیٰ خود جانتے ہیں تمہارے حال کو پڑھتے رہتے ہیں اپنے کام سے فارد ہوگے خود ہی باہر تشریف لائیں گے روخ زبا کیسے عرب کر دیں گے پتا چلا نبی کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں بولنے کا عدب بھی رب سکھاتا ہے اس طرح بولو اس طرح بیٹھو اس طرح چلو اس طرح اٹھو اس طرح بات کرو اللہ رب العزت نے محبوب کی بارگاہ میں ایک ایک لمحے کا عدب قرآن کی زبانی سکھایا ہے خطاب تو علامہ کو سننا ہے آپ حدیثی رسول کی روشنی میں دو بات بار سن لیجی ابھی میرا وقت باقی ہے ساڑھے ساتھ مرات نہیں نہیں ہم تو یہاں چیکھتے چلاتے رہتے ہیں چوکیدار کا کام ہی ہے دین کے چوکیدار کا کہ وہ جگاتا رہے لوگوں کو سونے والو جاکتے رہنا جاکتے رہنا جاکتے رہنا جاکتے رہنا اس لئے کی سونا جنگل رات میری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاکتے رہیو چوروں کی رخوالی ہے چانتے ہو کونسے چور ہیں نجدی، وہابی، دیوبندی یہ ایسے بڑے دکائیت ہیں قضاک ہیں، لٹیرے ہیں کبھی کھانا کھلانے کے نام پہ دعوت دینے کے نام پہ نکاح میں شامل ہونے کے نام پہ دوستی کے نام پہ دھندہ کرنے کے نام پہ بزنس کو آگے بڑھانے کے نام پہ آرڈر دلانے کے نام پہ یہ آپ پر دورے ڈالیں گے جس طرح سے ایک شکاری مچھلی کو پھسانے کے لیے کانٹے میں چارہ ڈالتا ہے تاکہ چارہ اس کا کانٹہ چھپ جائے اور مچھلی چارہ کو دے کر کہا کہاں لذیذ لذیذ غزہ فسی ہوئی آکر کے مو پھیلا کے کھا لیتی اس بیچاری کو پتا نہیں کہ اس چارے کے اندر کانٹہ چھپا ہوا ہے جب کھا کے مو بند کر کے روانہ ہوتی ہے تو پھر کانٹہ اس کے گلے میں چھپتا ہے تو اس کو اپنی غلط فہمی کا احساس ہوتا رہے غزب کر دیا اگر ہم نے اس تھوکے میں اپنے آپ کو مقتلعہ نہ کیا ہوتا اور سوچ سمجھ کے ہم نے مو کھولا ہوتا تو آج ہمارے گال میں شکاری کا کانٹہ نہیں پتا اے لوگو مچلی دھوکہ کھا جاتی شکاری کے اس کانٹے کے اندر چارہ جو لگا ہوتا اس کی بنیاد پر اے لوگو تمہیں بھی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے حالانکہ دھوکہ ہو رہا ہے اور یہ دھوکہ اس وقت ختم ہوگا جب امام احمدردہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرموداتِ آلیہ کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں یہ شناخت حاصل ہو جائے گی کہ چور ہون ہے اور ایماندار ہون ہے سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے سنیوں کا راستہ مدینے تک جاتا ہے اور نجدیوں کا راستہ جہنمان تک جاتا ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کس راستے پہ آپ چلنا چاہتے ہیں کس ٹریک پہ آپ چلنا چاہتے ہیں سنیت کے راستے پہ چلو گے تو مدینہ شریف ہوتے ہوتے جنت پہ پہنچ جاؤ گے اور نجدیوں وہابیوں پاکھنڈیوں کے راستے پہ چلو گے تو ندبہ اور دوبند اور نجد ہوتے ہوتے جہنم کے کھڑے میں پہنچ جاؤ آ جانا چاہتے ہیں سنیوں ارے بولو زور سے یہ ریبات نہیں آرہا سنی اتنا پھوس پھوسا نہیں ہوتا ہے دمدار ہوتا ہے آقا فرماتے ہیں انا نبی اللہ قضیب انا ابنو عبد المتلیب جانتے ہیں یہ سینٹیس مصطفیٰ جانے رحمت علیہ السلام نے کب فرمایا تھا جب بھی حضور کسی غزرم کشیب لے جاتے تھے تو بہادری کے طور پر یہ بے شرم جملہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے میں عبد المتلیب کا بیٹا ہوں یہ بھی جھوٹی بات نہیں ہے اور جب مارکہ کارزار کرم ہوتا تو دشمن کے مقابلے میں للکار کے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ استعمال فرماتے تھے اور دشمن کے اوپر طلبہ چلایا تھا یہ طریقہ سرکار کا تھا اس جملے سے میرے آقا علیہ السلام نے اس کی بھی وضاحت فرما دی ہے کہ آپ کے دادا عبد المتلیب ایمان والے تھے موحد مسلمان تھے مشرق نہیں تھے ماذا اللہ اس لئے کہ مشرق باپ داداؤں پر فخر کرنا جائز نہیں ہے میرے آقا نے اپنے دادا کا نام لے کر کے اپنے آپ کو فخریہ پیش کیا پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ السلام ان کے جبد امجد حضرت عبد المتلیب مشرق نہیں تھے موحد تھے اللہ وحدہ لا شریک کی پرستش کرنے والے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں اس میں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور میں عبد المتلیب کا بیٹا ہوں یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ جملہ فرماتے بھی دشمن پر سرکار حملہ آور ہوتے تھے آقا علیہ السلام اتنی طاقت کے مالک تھے خدا نے ایسی قوت اطاع فرمائی تھی ایسی قوت اطاع فرمائی تھی کہ رکانہ پہلوان جو مکہ کا جس میں اس مکہ کے اندر توتی بولتا تھا اس کا اور جس پہاڑی کے دامن میں وہ بکریاں چلاتا تھا نا کوئی عظم کے دامن میں وہاں کوئی اپنی بکری در کے مارے چلانے نہیں جاتا تھا اتنا پہلوان تھا بہت ہی فخر کرتا تھا کہ پورے حجاز میں اس کے مرد مقابل کوئی لڑنے والا نہیں لوگ ڈڑتے تھے اس سے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کبھی اکھاڑے میں پہلوانی کرنے نہیں گئے اس لیے کہ جو رب کا سیلیکٹڈ ہنڈی ڈیٹ ہوتا ہے نا اسے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ سیکھا سکھایا آتا ہے میرے آقا کرین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ٹہلتے ٹہلتے کوہِ عظم کے دامن میں اسی رکانہ پہلوان کے جہاں بکریہ چڑھتی تھی نا اس علاقے میں جس پہلوان سے پورا مکہ خوک آتا تھا تو مکہ کے کافروں نے اس پہلوان کا دماغ بھر دیا تھا کہ محمد تو ایک نئے دین کا پرچارک ہے وہ ایک خدا کی پریسٹش کا دعویٰ کرتا ہے لوگوں کو اس کی دعویٰ دیتا ہے ہمارے اتنے سارے بطوں کی وہ جو ہے لانتان کرتا ہے تو اس کا دماغ بھی کھول رہا تھا اس کا دل بھی بہت ہی پھرپا رہا تھا کبھی محمد مل جاتے تو مازاللہ ان کو قتل کر دیتا سرکار تشریف خودی لے گئے اس کی والی سامنے سے رکانہ آ گیا پوچھا کون ہو کہا محمد ابن عبداللہ کہا اچھا تم ہی ہو جو مکہ والوں کو گمرا کر رکھا ہے تم نے کہا میں نے گمرا نہیں کیا لوگوں کو ہدایت کا راستہ دیا ہے کہا محمد اگر میرا قریبی رشتہ تم سے نہ ہوتا نہ تو میرے خدا کی قسم میں تمہارا خون کر دیتا لیکن قریبی رشتہ ہے نا اس لیے میں تم کو مارا نہیں آج تک پھر کیا کہتا ہے محمد مجھ سے کشتی للو گئے اگر مجھے پٹک دو گئے تو دس بخریاں دو گا ہی نامے سرکار نے فرمایا ہاں مجھے کشتی منظور ہے ہاتھ میں لیا اور پکڑتے ہی مصطفی جان رحمت نے اس کے پنجے کو ایسا مروڑا کہ سر کا پسینہ تپکتا ہوا پیڑ تک اہنچا اور ایک ہلکا سا جھٹکا دیا سرکار نے تاش کے پتے گرا زمین پر دھیر ہو گیا جلدی سے اٹھا کانی پھر ایک بار اور ایک بار اور سرکار نے ہاتھ میں لیا اور دبوچا اس کا پنجا ایک جھٹکا دیا پھر نیچے پڑا تھا پھر اٹھا کہا ایک بار اور آخری بار ٹرائی کہا چاہ جاؤ سرکار نے پھر پنجا ملا پھر پڑکنی دی نیچے اسے اب وہ پڑی رہ گیا نیچے جانتا کیا کہتا ہے اے محمد یہ تم نے نہیں تمہارے عزت والے رب نے مجھے پڑھتا ہے میرے معبودوں نے مجھے زلیل کیا ہے محمد یہ تیس بکریاں لے جاؤ آقا نے فرمایا بکریاں مجھے نہیں چاہیے یہ بکریاں تمہاری ہیں تو نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں تجھ کو پٹک دوں گا تو شکست تھا جائے گا تو ایمان لے آئے گا اب بول تو کیا کہتا ہے تین بار میں نے تجھے زمین پر پڑھتا ہے تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنی غلامی میں داخل مجھے اپنی غلامی میں داخل فرما لے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گیا اتنے میں حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق اعظم سرکار کو دھوٹتے ہوئے اس وعدی میں آئے رکانہ کچھ دور چاہا گیا تھا بکریوں کو پکڑنے کے لئے روکنے کے لئے آقا علیہ السلام کو دیکھا دوڑ کے سرکار قریب آئے کہا سرکار یہ رکانہ کی وعدی ہے میرے آقا آنے دنا ہے کہ میں نے تو کام پورا کر دیا ہے میں نے کام پورا کر دیا ہے رکانہ مسلمان ہو گیا پہلوانی کرنے سرکار نہیں گئتے لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو یہ طاقت کا فرمائی ایک اور باتی سوالی سمات مائے ابو الاسود اچھا ماشاءاللہ جعلنی ریال ہے ایک روپے کا ساڑھے تیرہ روپے ملتا ہے مکہ شریف میں ابھی ہمارے حج میں ہم ساتھ میں دینا ماشاءاللہ اگلے ایک ہی ہے اگلے بار عمرہ کرنے جائیں گے اللہ نے چاہا تو یہ ایک روپے وہاں کام آئے گا جدہ میں چاہتے ہیں گے اسپیشل چیزی ابو الاسود ایک بہت بڑا پہلوان وہ بھی تو مکہ کا اس نے کہا محمد اگر ہم کو پھٹک دونا ہم اسلام لے آئیں گے جانتے ہیں ایک ایسا پہلوان تھا کھال کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور دس پہلوانوں کہتا کہ اس کھال کو میرے پیر کے نیچے سے کھینچو دس پہلوان مل کے کھینچتے کھال پھٹ پھٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی اس کے پیر کے نیچے کی کھال نہیں سرک باتا اتنا بڑا پہلوان تھا کہا مجھ سے کشتی لڑ لو محمد اگر مجھے زیر کر لو تو میں اسلام لیا ہوں گا حضور نے کہا جاؤ میں ایک ہی پڑھنی دی پیارے آقا نے ایک ہی زمیں بوز ہو گیا لیکن ایمان اس کے مقدر میں نہیں تھا ایمان نہیں لیا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پہلوانی کرنے نہیں گئے تھے اور یہاں سے یہ ذہن ملتا ہے کہ مولوی کو صرف مولوی نہیں پہلوان بھی ہونا چاہیے یہ سے ہمارے علاودین صاحب کر رہا ہے اگر دو حابی پہ بیٹھ جائے نا اللہ قسم اس کمبخت اٹھنی پائے گا یہ سانس نہیں نکلے گی مرید آئے گا مردود وہ پتہ یہ چلتا ہے تبلیغ کی راہوں میں مبلک کو ان حالات سے بھی گزرنا پڑتا ہے لہٰذا ہر مبلک کو ہر عالم دین کو طاقت و قوت کے ذریعے سے اپنے آپ کو مستعید اور تیار رہنا چاہیے اور ایک حیث سے پہلوان بن کے رکھنا چاہیے اپنے پہلوان بنانا چاہیے تاکہ ایسا وقت آ جائے نا تو اس مرحلے سے بھی گزر جائیں یہ ہر مبلک کی ذمہ داری ہے تو ہم تو انشاءاللہ پھر ملتے رہیں گے تقریریں کرتے رہیں گے اور کل پھر امام آزم چوک ریلوے اسٹیشن کے پاس جلسہ ہے ہمارے استاذ قرامی وقار حضرت علامہ الحاج وسیع احمد صاحب قبلہ صدقی نائے پرینسپل جامعہ تلسلامی ارونہی فیضہ باس تشریف دار رہے ہیں اور بلبلے پالی محمد شریف رزوی پالی والے اور مدہ رسول محمد عالمگیر لکنوی یہ تشریف دار رہے ہیں انشاءاللہ کل بادنمہ دیشاہ امام آزم چوک غوث آزم چوک امام آزم چوک اسٹیشن کے بالکل پاس سامنے جو گلی ہے امام آزم گلی امام آزم چوک وہ راتھوروں کا ملہ ہے نا آزم گلی نہیں ہے اس سے لکر کے وہاں جلسہ ہے تو انشاءاللہ وہاں بھی پہنچنا ہے سب کو سب پہنچیں نا وہاں پر اور اور زیادہ تعداد میں وہاں پہنچنا ہے اس لئے کہ وہاں آمنہ سامنا ہے پہلوانی کے دوار سے تو ایسے ضرورت جب پیش آئے نا تو پھر اس میدان میں بھی الحمدللہ ہمیں پیچھین رہنا چاہیے اور ہم بازابطہ اس کا پریکٹیکل کرتے ہیں کبھی ایسے ضرورت پیش آئی بھی ہے تو میدان میں اتریں اور ایسے ضرورت آئے گی تو انشاءاللہ اتر جائے گا مولوی کو امام کو صرف امامہ کرتے ہی در کے مارے بیشارے اگر انجمن کے لوگ تھوڑی سی رسی ٹائٹل تھے ہی 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 پک پکی چھاپ بزدلی حد ہوگئی لوگوں کیا اچھا ماشاءاللہ ایک ریال ہو رہا گیا دو تو ہوئے ہیں بزدلی نہیں سچا یہ ہے اماموں کو عالموں کو کسی قوم سے کسی انجمن سے کسی کمیٹی سے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ دین کی راہ میں ہمیں کیا کھا